ہاں آپ یہ کام کیجئے محترمہ ایک پانی کا ٹب لے لیں چھوٹا سا جس میں اتنا پانی ہو کہ آپ کے تخنوں تک پانی آئے تھال لے لیں کوئی برتن لے لیں سردی ہو پانی نیم گرم کر لیجئے گرمی ہو تو سادھا پانی اس ٹب میں پانی میں پاؤں بھگو کے کرسی چار پائی پہ جہاں بیٹھ جائیں اور گیارہ تصویح آپ نے پڑھنی ہے یا کہہارو کی یہ اللہ پاک جللہ شانوں کا نام جو یا کہہارو ہے اس کی بڑی طاقت اور بڑی تاثیر ہے بہت کمال ہے اس کا اور بہت اس کی عزت اور عظمت ہے جادو کے توڑ کے لیے جنات کے لیے حاسدین کے لیے نظرِ بد کے لیے اور مشکلات کے لیے بہت کمال چیز ہیں آپ یہ گیارہ تصویح پڑھئے ہیں اچھا گیارہ تصویح پڑھنے ہیں دھیان والے اللہ کا نام اللہ کے دھیان کے ساتھ یہ اللہ سے یاد رکھئے گا اللہ کا نام اللہ کے دھیان کے ساتھ نام اللہ کا دھیان مخلوق کا نام تاثیر کم ہو جائے گی اللہ کا نام اللہ کے دھیان کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ یہ آپ پڑھئے اور گیارہ تصویح روزانہ پڑھئے چند دن چند ہفتے چند مہینے اور گھر کے تمام افراد پڑھ لیں تو آپ وہ بھی پڑھ لیں اور یہ ہر حالت میں پڑھ سکتے ہیں آپ کو اگر ایک وقت اور ایک جگہ مقرر کر لیں اس کی یا کہاروں کی تو تاثیر زیادہ ہوگی اگر پھل فرض ایک وقت ایک جگہ مقرر مجبورا نہیں ہے تو بھی پڑھ لیجی اور سارا دن یا کہاروں پڑھیں اور بہت یا کہاروں پڑھیں اور سارا دن بہت یا کہاروں پڑھیں اور ایک کام یہ کیجئے گا ہر گھر کے فرد کی نیت کر کے گیارہ روپے صدقہ کیجئے ہر گھر کے فرد کی نیت کر کے گھر کے پانچ افراد ہیں تو یہ پچپن روپے بن گئے ہیں وہ ایک طرف رکھ لیجی ہفتے دو ہفتے مہینے کے بعد کسی ایسے ضرورت مند کو جو گلیوں سڑکوں چوراہوں پہ یا سوال نہیں کرتا سفید پوش ہے ایالدار ہے وہ دے دیں اور یہ یاد رکھیں صدقہ غیر مسلم کو دے سکتے ہیں نفلی صدقہ ہے یہ غیر مسلم کو دے سکتے ہیں تو آپ یہ ضرور کریں انشاءاللہ جادو ٹوٹیں بندشے ٹوٹیں گے اور آپ کے نسلوں کی حفاظت ہوگی اور آپ اگر یہ کچھ حرصہ کر لیں تو یا کہارو واہ چیز ہے جو جادو کرنے والوں کو دکھاتے ہیں آنکھوں سے دیکھتے ہیں اگر آپ کچھ حرصہ کر لیں تو اس کی بڑی تاثیر ملیتے ہیں اور بعض وقت آنکھوں سے دیکھنے والے میں ایک اور بھی چیز آس کر دوں یہ بھی ایک مغالطہ ہوتا ہے بہت بڑا جو سالہ سال کے تجربات نے مجھے سکھایا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جادو کرنے والے اپنے نہیں ہوتے غیر ہوتے ہیں کیا اس انداز سے ہوتا ہے کہ آپ کو خواب میں جاگتے میں خیالوں میں تصور میں کسی باتوں میں اپنوں کو سمجھیں تاکہ وہ دور سے تماشا دیکھتے رہیں ایک جادو کا نقصان ہو ایک آپ اپنوں سے جدا ہو جائیں اس وجہ سے کہ دیکھو یہ کتنا میرا ظالم اور دشمن ہے میرے اپر اس نے جادو کیا ہے حالانکہ وہ کرنے والے اپنے نہیں ہوتے وہ غیر ہوتے ہیں اور کیا اس انداز سے ہوتا ہے کہ انسان اپنوں کو سمجھتا رہے گا تو اس لیے میری درخواست ہے کہ آپ یہ عمل ضرور کیجئے گا اور پوری توجہ سے کیجئے گا اللہ پاک کا اپنی رحمت فرمائے گا اور اللہ فضل فرمائے گا اللہ کرم کرے گا